بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام دنیا کی سپر پار کہلانے والے امریکہ نے نانظر آنے والے کرونا وائرس کے آگے ہتھیار ڈال دی ہیں ایک طرف امریکہ اپنی بے بسی کو چھپانے کے لیے اب چین پر نئے نئے الزام لگا رہا ہے تو دوسری جانب ٹرمپ نے امریکی خواتین کو مسلم خواتین کی پیروی کی تجویز پیش کر دی ہے امریکہ میں اس وقت حالات کس سمت میں جا رہے ہیں آج کی ویڈیو میں انہی پہلیوں پر آپ کو مکمل آگہی دینے کی پوری کوشش کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں خبر ٹی وی اور میں ہوں آمنگل ناظرین اکرام اس وقت امریکہ میں کل کرونا کیسز دو لاکھ سے تجاوز کر چکے ہیں اور دنیا کی معیشت کو کنٹرول کرنے والا امریکہ اس وقت اپنی ڈوبتی معیشت کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہا امریکہ کے نیوکلئر بحری بیڑے روز ویلٹ کو کرونا حملے کے بعد اب مکمل طور پر خالی کرواریا گیا ہے اس بحری بیڑے پر کرونا کے 93 کیسوں کے آنے کے بعد اس دیو کامت بحری بیڑے پر موجود عملے کے 48 سو خواتین و حضرات میں کھلبری مچ گئی یہ بحری بیڑا بیر القاہل کے نزدیک گوام میں اس وقت کھڑا ہے پیڈاگون نے تصدیق کر دی ہے کہ ہم نزدیکی جزیرے پر ہوتیل کے انتظامات کر رہی ہیں جہاں عملے کو ٹھہرائے جائے گا ناظرین اکرام یہ کوئی عام بحری بیڑا نہیں ہے یہ وہ بحری بیڑا ہے جس میں نیوکلیئر پلانٹ بھی ہے اور اسی بحری بیڑے کی مدد سے امریکہ جہاں کئی ملکوں کو دھمکاتا تھا وہیں کئی ملکوں پر نظر بھی رکھی جاتی تھی آج دنیا کو دھمکانے والی سپر پار بلکل بے بس ہو چکی ہے ناظرین اکرام اس وقت امریکہ کی تمام پچاس ریاستوں میں کرونا اپنے پنجے مکمل طور پر گار چکا ہے جس کی وجہ سے وہاں پر فیس ماسک سینیٹائزر وینٹی لیٹرز اور تیگر تیبی آلات کی شتید قلت پیدا ہو چکی ہے اور امریکی صدر ڈانر ٹرمپ نے امریکی خواتین کو اب یہ تجویز پیش کر دی ہے کہ وہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے مسلم خواتین کی طرح سکاف اور ہجاب پہنے انہوں نے امریکی خواتین پر سوڑ دیا ہے کہ سکاف ہر کسی کے پاس موجود ہوتا ہے لہٰذا فوری طور پر سبھی سکاف پہننا شروع کر دیں ناظرین اکرام یہ وہی ٹرمپ ہے جو سکاف پہنے والی نوجوان امریکی کانگریس کی مسلمان رکن الہان عمر پر نہ صرف تنقید کرتے رہے بلکہ انہیں مصطافی ہونے کا مطالبہ بھی کئی بار کر چکے ہیں میشیگن سے منتقب ہونے والی راشدہ تالیب اور منیسوٹا سے الہان عمر کو پہلی مسلمان خواتین ہونے کا اعزاز حاصل ہے جنہوں نے حاصل کی ہے یہ دونوں خواتین صدر ٹرمپ کی امیگریشن پالیسیوں اور مسلمانوں کے خلاف کی گئی ان کی گفتگو کی شتید مخالف ہیں سکاف پہننے والی الہان عمر پر ٹرمپ کئی بار تنقید کر چکے ہیں کہ وہ سکاف پہن کر نسلی امتیاز کو پرموڈ کرتی ہیں لیکن اب خدا کی شان دیکھیں کہ وہی ٹرمپ جو سکاف کا سب سے بڑا مخالف تھا اب قدرت کے قانون کے آگے شکستہ ریز ہو چکا ہے اور امریکی خواتین کو کرونا سے بچنے کے لیے اس کاف پہننے پر مسلسل زور دے رہا ہے ناظرین اکرام امریکہ میں کرونا متاثرین کی تعداد اور اموات اس وقت چین سے تجاوز کر چکی ہیں اور اب امریکی ریپبلکنز کو یہ یاد آ گیا کہ چین کا تو ڈیٹا ہی غلط تھا امریکی کانگرس میں ریپبلکن پارٹی کی عراقین اسمبلی اس وقت ازہد پریشان ہیں صرف امریکہ میں کرونا متاثرین کی تعداد دو لاکھ پندرہ ہزار سے بڑھ چکی ہے جبکہ اموات اس وقت وہاں پر پانچ ہزار سے تجاوز کر چکی ہیں یہی نہیں بلکہ پانچ ہزار سے زائد امریکی کرونا مریضوں کی زندگیوں کو اس وقت سخت خطرہ لاحق ہے ان آداد و شمال کے بعد صدر ٹرم اور حکمران ریپبلکن پارٹی والوں پر امریکی میڈیا بجا طور پر سیخ پا ہے کیونکہ صدر ٹرم سب اچھا ہے کراب علاپتے رہے اس تنقید سے گھبرا کر کبھی تو صدر ٹرم کہتے ہیں کہ بائیس لاکھ امریکی مر سکتے ہیں تو اب امریکی حکمران پارٹی کے سینیٹرز نے توکوں کرو چین کی طرف مور دیا ہے ریپبلکن سینیٹرز نے اب وائٹ ہاؤس کو پیش کی گئی اس خفیہ انٹیلیجنس ریپورٹ کی طرف اشارہ کیا جس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ چین نے کرونا سے ہونے والی اموات اور کیسوں کی تعداد ہی غلط بتائی ہے چین نے جان بوجھ کر نامکمل جھوٹے اور جانی آداد و شمار ریپورٹ کیے مائیکل نیک کیول اور بین سوسی سمیت بہت سے ریپبلکن سینیٹرز کو چین کا ڈیٹا اب ایک ایسے وقت میں یاد آ رہا ہے جب دنیا کرونا پر قابو پانے کے چینی تجربے کے گنگا رہی ہے اور چین اس وقت ایران اٹلی سمیت کئی ممالکی کرونا سے نمٹنے میں مدد کر رہا ہے امریکہ اس وقت خدا مزرگو پرتر کے آگے بے بس ہو چکا ہے اور آہستہ آہستہ تباہی کی جانے بڑھ رہا ہے آگے حالات مزید کیا سنگینی اختیار کرتے ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا لیکن فیلحال سپر پار متقبر امریکہ کرونا کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہو چکا ہے ناظرین اکرام اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراز سے ہمیں ضرور آگاہ کریں خبر ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگیں گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک باقائدگی سے پہنچتا رہے